بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نظیر کے معنی ہے مثال تو نظیر اکبر آبادی چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اکلی زیادہ تر خواتین میں رہے اور خواتین کی زبان کو وہ نہ صرف یہ کہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے بلکہ اس کے اتار چڑھاؤ اور اس میں جو خواتین کی عام طور پر باتیں ہوتی ہیں تہدر تہمانی رکھتی ہیں وہ ساری چیزیں رہے ہیں وہ سمجھتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے جو شائری کی ہے اس میں آپ دیکھیں گے ان کا ذکرہ الفاظ بہت سادہ سادہ سی شائری ہے ان کی اور سادہ سادہ سی ان کے انمانات ہوتے ہیں جیسے کہ برسات کی بہاری ہیں ایسے ان کی ایک نظم ہے برسات تو وہ جو نظم ہے برسات اس میں برسات کے موسم میں جو مشکلات پیش آتی ہیں یہاں تو بہاروں کی وعد ہے نا اس میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اکثر لوگ فسل کر گر پڑتے ہیں یہ چڑھو جاتا ہے تو وہ اس کی بات کی ہوئی ہے وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نظم ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے انہوں نے کس طرح سے جو منظر نگاری کی ہے فطرت کی منظر نگاری کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور انسان کو بہت زیادہ متاثر بھی کرتی ہیں تو میں نے کہا کہ عوامی شائر ہیں تو وہ اس طرح سے کہ انہوں نے عوام کے مسلم سائل جو ہیں چھوٹی چھوٹی مشکلات یا چھوٹے چھوٹے احساسات جذبات جو انسان کی زندگی کو بہت دلچسپ بنائے رکھتے ہیں یا ایک انسان کو جتنے بھی مسلم سائل زندگی میں پیش آ سکتے ہیں یا جتنی اس کی چھوٹے چھوٹی خوشیان ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنی شائری میں اپنی نظموں میں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں کہ کسی کو روٹی کا مسئلہ ہے تو کس طرح سے ہو سکتا ہے یا کسی کے اندر تکبر ہے یا کسی کے اندر غرور ہے تو وہ ساری کیفیات چاہیں وہ بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں نظم جو ہے برسات کی بہاریں میں نے بتایا 68 بند کی نظم ہے اور مخمص حیت میں ہے مخمص سمجھتے ہیں آپ ایسی نظم جس کے ہر بند میں پانچ مصرے ہوتے ہیں پانچوہ مصرہ جو ہے وہ عام طور پر مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے ایک ہی مصرہ بار بار استعمال کیا ہوا ہے تو وہ جو ایک ہی مصرہ بار بار استعمال کیا ہوا ہے وہ ٹیپ کا مصرہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں ہم کی نظم برسات کی بہاریں ٹھیک ہے اور اس میں پانچوہ مصرہ جو ہے وہ بار بار دھورایا جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں نظم کو کہتے ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں سبزوں کی لہلہاہت باغات کی بہاریں بوندوں کی جمجمہہت قطرات کی بہاریں ہر بات کے تماشی ہر گھات کی بہاریں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں اب برسات کا موسم جو ہے مونسون کا موسم ہوتا ہے بارشیں ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ ٹھیک ہے ہماری ہم عام طور پر چار موسم کہے جاتے ہیں سردی گرمی بہار اور خضا ٹھیک ہے یا کونسا موسم اچھا ہے کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے لیکن یہ برسات کا موسم جو ہے آپ اس کو پانچمہ موسم کہہ سکتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی تو اس کا انتظار ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس لیے کہ اس سے پہلے مئی اور جون سخت گرمی کے مہینے تو ان مہینوں میں لوگوں نے بہت زیادہ گرمی برداشت کی ہوئی ہوتی ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی تازہ ہوا کا جھونک آئے کہیں کوئی تھنڈی ہوا آئے کہیں بادل جھوم کی آئیں کہیں بارش برسے تو وہ اس نئے موسم کو انجوائے کریں اسے لپھوٹھائیں یہ جو جو برسات کا موسم ہے اس میں چونکہ اس سے پہلے گرمی ہوتی ہے تو لوگ گرمی سے بچنے کیلئے کمروں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں یا سائے ڈھونٹے پھرتے ہوتے ہیں انسان ہیوان چرین پرین سب کے سب تو جیسے ہی یہ برسات شروع ہوتی ہے تو زندگی سمجھ لیں کہ اپنے جوبن پر آ جاتی ہے فطرت اپنے جوبن پر آ جاتی ہے انسانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملنگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خوشیاں بانٹیں سی طرح سے چرین پرین جو ہوتے ہیں وہ بھی باہر نکلتے ہیں فطرت کا لفت اٹھاتے ہیں سبزہ زمین سے نکلتا ہے ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے پھول پھل پتے اور اسی طرح سے موسم کے اندر ایک کشگوار سا تاثر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا نسرا ہے ہن اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں تو ایک تھنڈی ہوا جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ بارش کی پیغامبر ہوتی ہے بارش کا پیغام بھی کیا رہی ہوتی ہے اکثر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا تھنڈی ہوا آ رہی ہے تو کسی طرف بارش ہو رہی ہے اس میں برسات کا موسم جو ہے جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہر طرف ہمیں ایک تبدیلی سی نظر آنے لگتی ہے جو ہوا جو ہے وہ کل تک ایک بادس مون کی طرح ہوتی ہے انتہائی گرم ہوتی ہے لوگ کی معنی دھوتی ہے آج اس میں تھنڈا کا احساس ہوتا ہے تو ہر کسی کو وہ جو پہلے پیز لوگ سے بچ رہے ہوتے ہیں لوگ وہ اب اس تھنڈی ہوا کو اس کے احساس کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کی ہوا کے جو تھنڈے چونکے ہوتے ہیں وہ جسم کو روح کو سکون اور تاز بھی بخش رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہر طرف ہمیں سبزہ لہلہ ہاتا نظر آتا ہے باغوں میں پھول کھلتے ہیں نئے پتے نکلتے ہیں درختوں کے اوپر ایک خوشی اور تازگی کا اور ایک سرور کا احساس ہوتا ہے ذرا کہ ہوا جلتی ہے پتے ہلتی ہیں تو وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی خوشی سے نات رہے ہوتے ہیں ہر طرف پرندوں کی چہچہار ہوتی ہے پرندے بھی خوشی سے گارے ہوتے ہیں ہلکی پھلکی بونڈیں گرتی ہیں اور بارش کے کترے جو ہیں وہ گرتی ہیں تو وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے مطلب بارش جو ہے اس میں بھی بہار آئی ہوئی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ ایسے میں نکلتے ہیں میلوں ٹھیلوں کے لئے اور وہ اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں لہٰذا وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور مختلف قسم کے وہ مطلب محسلیں جماتے ہیں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں رونکیں ہوتی ہیں تماشی ہوتے ہیں یعنی ہر چیز کے اوپر بہار جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوتی ہیں تو یوں ہر چیز جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے بقول شائر گھٹا آن کر مہن جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی زمین سبزے سے لہ لہانے لگی کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی اب چلتے ہیں دوسرے بند کی طرف بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہی ہیں جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہی ہیں پڑتے ہیں پانی حرچہ چلخل بنا رہی ہیں گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہی ہیں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاری جھڑی کہتے ہیں جو لگتار بارش ہوتی ہے اسے ٹھیک ہے اور اس میں جو شائر ہے وہ ہمیں آسمان کی کیفیت بتا رہا ہے صورتحال بتا رہا ہے خوضا کی کہ بادل جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ ہوا کے دوش پر سوار آ گئے ہیں وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ سلامت ہیں اور اپنے سلطنت کا مشاہدہ کرنے آئے ہیں صورتحال کا جائزہ لینے آئے ہیں یا لوگوں میں خوشیاں بانٹنے آئے ہیں نظیر اکبر آبادی کی میں نے ایک اور نظم برسات کا حوالہ دیا تھا اس میں وہ کچھ اس طرح سے کہتے ہیں برسات کا جہان میں لشکر فسل پڑا بادل بھی ہر طرف سے ہوا پر فسل پڑا جھڑیوں کا مین بھی آکے سرہ سر پسل پڑا چھتہ کسی کا شور مچا کر فسل پڑا کوٹھا جھکا اٹاری گری تر پسل پڑا تو یہ بادل جو ہیں یہ ہوا کے دوش پر سوار آ رہے ہیں اب یہ برسیں گے اور اس طرح سے لگاتار برسیں گے کہ ایک جھڑی سی لگ جائے گے اور زمین کے اندر زندگی اور رویدگی کا احساف پیدا ہو جائے گا لوگوں میں تازگی کا احساف پیدا ہو جائے گا کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں آسمان کی صورتحال بدل گئی ہے ٹھیک ہے جیسے برسات کا موسم آتا ہے آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے کہیں چاندی رنگ کے بادل ہوتے ہیں روپہلی ہوتے ہیں نکرہ ہوتے ہیں یا کہیں سرخی مائل ہوتے ہیں یا کہیں سرمہ ہوتے ہیں تو یہ بادلوں کے مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں دراصل پانی کی مقتار کے حوالے سے ان کے مختلف رنگ یا روشنی جس طرح سے پڑتی ہے ان پر کہیں کم کہیں زیادہ تو اس سے ان کے مختلف رنگ بندے ہوتے ہیں تو آسمان کی فزاج ہے وہ بہت خوبصورت نظر آری ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بادل جو ہے ہوا کے ساتھ ادھر ادھر اڑتے پھرتی ہیں پورا آسمان جو ہے وہ بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے اور اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے نیلی فارم پریاں ہیں یا گل فارم پریاں ہیں جو ہوا کے دوش پر ادھر سے ادھر آ جا رہی ہیں اور اپنی خوبصورتیوں سے ماحول کو خوبصورت بنا رہی ہیں اٹھکے لیاں کرتی کر رہی ہیں تو اس سے جو زمین کے مشرق و مغرب ہیں یا جو خضا ہے وہ بہت خوبصورت ہو گئی ہے جس طرف نظر پر اڑھاتے ہیں ہمیں آسمان پر مختلف رنگ کے بادل نظر آتی ہیں پانی سے بھرے یہ گہرے سرمئی بادل اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ وہ سب لوگ جو گرمی سے ستائے ہوئے تھے اب وہ خوش ہو جائیں اب ان کے لئے تھندک اور تاثیر کا احساس لیے ہم آ رہے ہیں خوب بارش ہوگی حسلہ دھار بارش ہوگی اور سب جلتھل ہو جائے گا کسی کو بھی پانی کی کمی کا احساس نہیں رہے گا کیا انسان کیا ہیوان کیا چرن کیا پرن کیا پھل کیا پھول پتے چمن باغ گلزار سب خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا تو یوں لگے گا یہ گلزار جو ہیں وہ سبزے سے نہائے ہوئے ہیں خوش کی کہیں دکھائی نہیں دے گی ہر طرف پانی ہی پانی ہے ہر چیز جو ہے وہ بارش کے ساتھ نہا دوگر سافتری ہوگئی ہے وہ اب ساتھ چاہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے ہر چیز کو زندگی اور طرفی کا احساس ہوتا ہے تیسرے بند میں شائد کہتے ہیں ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے بچھوا دیئے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاری تو برسات جو ہے وہ زندگی کا پیغام ہوتی ہے لہٰذا جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی اگاتی ہیں گھاس ہر طرف ہر طرف سبزہ ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ ایک سبز مخملی بستر ہے جو ہر جانب بچھ گیا ہے تو بقول شائر یہ دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا چڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل عجب بھیل پتے عجب پھول پھل تو گویا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہمیں نظر آتا ہے تو یہ جو برسات کے موسم میں بارشیں شروع ہوتی ہیں تو پہلی ہی بارش جو ہوتی ہے اس سے ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے اور بہت سے ننے ننے پودے جو ہیں وہ سر نکالنے لگتے ہیں زمین سے کمپلیں پھوکنے لگتی ہیں اس کے بعد پھر جیسے جیسے زمین کی پیاس مجھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے زمین کے اوپر زندگی کا ظہور سبزے کی صورت میں ہوتا چلا جاتا ہے تو جو بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اس سے زمین کے تنے مردہ میں جان پڑ جاتی ہے جیسے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ بارش سے مردہ زمین زندہ کر دی جاتی ہے تو وہ مردہ زمین کیسے زندہ کر دی جاتی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے جو بارش اگر نہ ہوتی تو یہ کمپلیں نہ پھوکتی یہ گھاس نہ نکلتی یہ ظاہر ہے مردہ ہی رہتی اسی طرح اور بہت سے کیلے مکوڑے ہوتی ہیں بہت سے پتنگے وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی ایک کم سے ہمیں زمین سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ زمین جو بلکل چٹی المیدان کی صورت ہوتی ہے وہ اب سر سبز و شاداب ہونے لگتی ہے اور ایک اور جگہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے پانی برسایا پھر ہم ہی نے زمین کو چیرہ پھاڑا پھر ہم ہی نے اس میں اناج بگایا تو یہ جو بارش ہوتی ہے یا یہ جو پانی ہوتا ہے زندگی کی علامت ہوتا ہے تو خوشک زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو سبزہ جو پھوٹ پڑتا ہے ٹھیک ہے تو شاعر جو بارش کے آنے کے بعد جس تبدیلی کا ذکر کر رہا ہے وہ یہ کہ بارشوں کے آغاز کے ساتھ ہی زمین کی حالت بدل گئی ہے ہر طرف خاص جڑی بوٹیاں پھل پھول پتے تو پودے جو ہیں وہ اپنی بہار دکھانے لگے ہیں چھوٹے چھوٹے خدرو پودے جو ہیں وہ ہر طرف اگے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں سبزہ اس سبزہ دکھائی دیتا ہے ایسے لگتا ہے ہر چیز نے سبز لباس اوڑ لیا ہے یا پھر ہر طرف فرش کے اوپر سبز کا لین بچھا دیئے ہیں قدرت میں پہاڑ ہوں میدان ہوں سہرا ہوں جنگل ہوں ہر چگہ پہ زمین کی حالت بدل گئی ہے ہر چیز سبزے سے نہ آگئی ہے ہر طرف سبزے کی حکمرانی محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر اپنی مخلوقات پر رحم آ گیا تو اس نے بارش برسا کے ہر چیز کو ایک دل فریب احساس دے دیا ہے اور پودوں کی جو خوبصورت رنگت ہے وہ آنکھوں کو سکون بخشتی ہے دل کو اچھی لگتی ہے یہ سب برسات کی رونکی ہیں اس لئے تو برسات آتی ہے ہر طرف چہکاریں سنائی دینے لگتی ہیں ہر شخص برسات کی آمد کا منتظر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بقول شائد چھوم کر آئی ہے مستانہ گھٹا برسات کی جی لبھاتی ہے نسی میں جانفضہ برسات کی باغ کا ایک ایک شجر ہے ایک عروس سبز پوش جس کو آ کر گد گداتی ہے ہوا برسات کی چلتے ہیں چوتھے بند کی طرف شائر کہتے ہیں سبزوں کی لہ لہا ہٹ کچھ عبر کی سیاہی اور چھار ہی گھٹائیں سرخ اور سفید کا ہی سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ تابا ماہی یہ رنگ کون رنگے پیرے سوا الہی کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاری تو عبر بادل کو کہتے ہیں کاہی رنگ جو ہوتا ہے یہ سیاہی مائل سبز رنگ یعنی گہرا سبز رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے ماہ چاند کو کہتے ہیں ماہی مچھلی کے لئے استعمال ہوا تو اب اس بند میں اللہ تعالی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اے پروردگار یہ سبزوں کے اندر جو لہلہ ہٹ ہے ظاہر ہے سبزہ بڑھتا ہے پھلتا ہے پھولتا ہے بارش ہوتی ہے اس سے اس کو زندگی ملتی ہے اور نیچے سبزہ لہلہ ہا رہا ہے اوپر عبر کی سیاہی ہے ایک عجیب ساتھ لسماتی سا منظر بن جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر گھٹائیں چاہ رہی ہوتی ہیں جو مزید بارش کا پیغام لے کے آ رہی ہوتی ہیں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں کہیں سے سرخ ہوتی ہیں کہیں سفید ہوتی ہیں کہیں وہ سیاہی مائل سبز ہوتی ہیں یعنی یہ سارے بادلوں کے رنگ ہیں تو ان کی کیفیات ہوتی ہیں کہ کہیں وہ بہت زیادہ برسنے والے بادل ہیں یا کہیں وہ بس ہلکی ہیں پانی کی مقتار کم ہے لیکن وہ ہوا کے دوش پر ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے ہیں اور جب یہ بادل برستے ہیں تو ہر گھر میں بارش ہوتی ہے بارش اللہ تعالی کی ذہمت ہے ٹھیک ہے اور گرمی کے بعد جب بارش آتی ہے تو اس وقت تو چونکہ بہت زیادہ اس کا انتظار ہوتا ہے تو ہر انسان جو ہے وہ ہر چرین پرن ہر ذی روح جو ہے وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے یہاں تک کہ فضاء میں اڑتے پرندے اور پانی کے اندر تیرتی مچھلیاں وہ بھی اللہ تعالی کی شکر گزار ہوتی ہیں اس وقت تو یہ جو خوبصورت فضاء میں رنگ ظاہر ہوتے ہیں خوبصورت مناظر جو ظاہر ہوتے ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالی کی قدرت کی علامت ہوتے ہیں تو بقول شائر رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغ بان دوں گے تو جب تیرے جیسا باغ بان ہوگا تو پھر اے اللہ تعالی اس باغ کا ہر پھول خوبصورت ہی ہوگا اور زندگی کی علامت اور پھر مزید کیا شائر کہتا ہے کہ رحمت حق عبر بن کر چار جانب چھا گئی کب سے کرتے تھے دعائیں محلقہ برسات کی ایک طرف پھولوں کی آنکھوں میں امڈ آئی بہار ایک طرف رنگت دکھاتی ہے ہنہ برسات کی دل مچلتا ہے میرا اختر گھٹا کو دیکھ کر آہ یہ کالی یہ متوالی گھٹا برسات کی تو ہر طرف آسمان پر چھائے ہوئے بادل جو ہیں یہ انتہائی حسین لگتے ہیں زمین پر لہراتا سبزہ اور آسمان پر رنگ برنگ بادل سب کے سب ایک تلسماتی سا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں کبھی ڈوبتے سورج کے ساتھ سرخی مائل گھٹائیں کبھی سرم تو پانی سے بھرے یہ بادل جب برستے ہیں تو پھر ہی چلے جاتے ہیں تو ہر کوئی کہیں نہ گئیں بھیگی جاتا ہے لوگ گھروں کے اندر ہوں یا گھروں کے باہر ہوں میدانوں میں ہوں سہراؤں میں ہوں پہاڑوں کے اوپر ہوں یا حتیٰ کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں ہوں سب اس بارش سے بھیگ جاتے ہیں چوتھے مصر میں شائر اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بروردگار یہ جو فطرت کے حسین رنگ ہیں یہ سب تیری ہی بدولت ہیں بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لہذا شائر اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لہذا اس میں ہر طرف حسن بکھیرا ہوا ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے دنیا میں اس حد تک رنگینی پیدا کر دی ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے اس دنیا میں ہر چیز کو خوبصورتی بکشی ہے اس کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اس طرح کے خوبصورت مناظر تخلیق کر سکے نظم کے پانچے اور آخری بند میں شائر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کر رہا ہے شائر کہتا ہے کہ کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت سب مست ہو رہی ہیں پہچان تیری قدرت تیتر پکارتی ہیں سبحان تیری قدرت کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں شائر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے اس کی قدرت کو اس کی کاری گری کو مان رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ علاق اللہ شہین قدیر اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بنائی اور اس کے لئے تفخیر کر دی گئی قرآن پاک میں بار بار اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گرد و پیش پہ نظر ڈالو تحقیق کرو تو گرد و پیش پہ نظر ڈال کے یا تحقیق کر کے ہم کیا کریں گے دراصل ہم اللہ کی قدرت کو دل و جان سے مان جائیں گے انسان بھول جاتا ہے بھٹک جاتا ہے اپنے رب کو خالق کو مالک کو بھول جاتا ہے تو جب وہ گرد و پیش پہ غور کرتا ہے تو وہ کتنی بھی دور نکل جائے بلاخر وہ اپنے خالق کی طرف پلٹاتا ہے اس بند میں شاعر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالی تیرے کارخانہ قدرت میں اور تیری کاری گری میں ہر چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے ہر چیز جو ہے وہاں پہ موجود ہے تیری کاری گری ہر چیز پر حاوی ہے اور تیری اس قدرت اور تیری کاری گری کی وجہ سے ہی سب کے سب لوگ جو ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں اے اللہ تو اس کائنات کا خالق ہے اس کائنات کے تمام خزانے تیری ملکیت ہیں تو نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے لئے اس کائنات میں مختلف قسم کے سامان رکھے اس کی تفریح تبعہ کے لئے بھی رکھے اس کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لئے بھی رکھے اور اس کے لئے آگے بڑھنے کے مواقع بھی رکھے تو نے سبزوں کو لہلہ ہٹ دی ہے تو نے چڑیوں کو چہچہ ہٹ دی ہے تو نے بادلوں کو گھن گھرج عطا کی ہے تو نے حضرت انسان کو خلیفہ اللہ فیل عرض بنایا ہے اور تمام چیزوں کو اس کے ماتحد کر دیا ہے اے پروردگار ہر چیز جو ہے وہ تیری قدرت بیان کر رہی ہے ایک برسات ہی کو لے لیں تو اس میں قدرت کے کتنے رنگ ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور ایسے ایسے رنگ کہ انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کبھی بادل ہیں کبھی بارش ہیں کبھی خوشک موسم ہے کبھی بوندہ باندی ہے یہ سب قدرت کے کھیل ہیں قدرت کے انوکھے رنگ دیکھ کر صاحبانِ عقل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں اور خوشی سے بے خود ہو کر اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ انسانوں کی اس خوشی میں اور خداشناسی میں سارے قدرت ہی کے رنگ ہیں دوسرے شاعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی خوشی اور ان کی خداشناسی وہ تو ایک طرف ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان رہے ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکل اور خیرت کے زیور سے نواتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکل دے کر خلیفات اللہ فی الارض بنایا ہے تو اس سے تو توقع رکھی جا سکتی ہے نا کہ وہ قدرت کی کاریگری کا مشاہدہ کرے چیزوں کو جانچے پر کھے دیکھے ان کو اپنے استعمال میں لائے اور اس طرح سے دل سے اللہ کی قدرت کا اس کی کاریگری کا اور اس کے اس کے ہنر کا اقرار کرے لیکن انسان انسان تو انسان ہے جانور چرند پرند حتیٰ کہ معمولی اور حقیق سا پرنداتی تر وہ بھی سبحان تیری قدرت کے نقمے گاتا ہے یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کاریگری کا نہ صرف خود شاہکار ہے بلکہ وہ اللہ کی اس قدرت اور کاریگری کو مانتی بھی ہے قصہ مختصر یہ کہ صرف برسات کی بہاریں ہی دیکھ کر اور اس کے رنگ اور اس کے خوبصورتیاں ہی دیکھ کر انسان تو انسان جانور چرند پرند ست کے سب مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی سنا بیان کر رہے ہیں گویا ہر طرف برسات کی دھوم مچی ہوئی ہے